یہ کہانی ایک ریسٹوران کی جہاں کا ناشتہ بڑا فیمز تھا سویسویے بہت بھیڑ آتی تھی اس بھیڑ میں ایک آدمی آتا تھا چپکے سے کھانا لیتا تھا ناشتہ کرتا تھا بنا پیسے دیے نکل جاتا تھا ایک آدمی تین چار دنوں سے نوٹس کر رہا تھا اس نے رہانی گیا ہو گیا اس ریسٹوران کے مالک کے پاس اور جا کر کے بولا کہ بھائی صاحب کوئی آتا آپ کو چونہ لہا کے چلا جاتا آپ کو پتا ہی نہیں چل رہا اس نے بولا بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے تو اس نے بتایا کہ ایک آدمی آ رہا ہے فری میں ناشتہ کرتا چلا جاتا ہے ریسٹوران کے مالک نے کہا کہ ایسا بتانے والے آپ پہلے نہیں ہیں مجھے بہت لوگوں نے بتا دیا اور جو پہلی بار مجھے معلوم چلا تو میں نے اس آدمی کا پیچھا کیا وہ پاس کے ہی سگنل پر بھیک مانتا ہے نہ میں نے آج تک اس کی انسلٹ کی نہ ڈانٹا نہ اسے کچھ بولا وہ آتا ہے ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے آپ کو پتا ہے جو بھیڑ ہے سب اسی کا کمال ہے اس آدمی نے کہا کیا بول رہے ہو اس آدمی کیسے یہاں پر بھیڑ آ رہی ہے بولے ہاں میں نے ایک دن دیکھا تھا وہ ریسٹوران کے باہر کھڑے ہو کر کے پرارتنا کر رہا تھا اوپر والے سے کہ بھیڑ آ جائے تو میں جاؤں اور چھپکے سے ناشتہ کر کے فری میں نکل جاؤں یہ بھیڑ اسی کی وجہ سے تو آتی ہے اسی کی پرارتنا کی وجہ سے آتی ہے سامنے والے کی آنکھیں کھل گئی لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا نہیں کئی بار دوسروں کی دعاوں کی وجہ سے پرارتناوں کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں شکریہ ادا کرنا thank you بولنا شروع کیجئے gratitude شو کرنا شروع کیجئے ہماری وجہ سے نہیں سب کچھ اس کی وجہ سے